جی نمشکار اس کے خلاف شکایت کی گئی چناؤ آیوگ نے ماتر ایک نوٹس بھاجپاب ادھیاکش جے پی نڈا صاحب کو بھیجی اور اس کو سنتولت کرنے کے لیے ایک نوٹس انہوں نے کانگریس کے ادھیاکش ملکہ رجون کھڑگی کو بھی بھیج دی کہ راحول گاندھی کے کسی بھاشن میں ان کو کوئی آپتی تھی اب ادھر دو چار دن پہلے سلمان خرشید کی جو بھتیجی ہیں سماجبادی پارٹی کی جلہ ادھیاکش ہیں فروخ آباد میں انہوں نے ایک بھاشن میں جو وہاں پرتیاشی ہیں ان کے سمرتن میں سلمان خرشید بھی منج پہ موجود تھے کیونکہ سپا اور کانگریس مل کے یہ چناؤ لڑ رہی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے بہت چاندی پونڈھنگ سے ہمیں ووٹ کا جہاد کرنا ہے اور ان کے خلاف اس ان کے بھاشن کو سنگیان میں لیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی ہو گئی تو ہم جاننا چاہتے ہیں چناؤ آئیوک سے کی موڈی نے اپنے بھاشن میں بھی ایک دھارمک سمودائے کو نشانہ بنا کے ان کو مسلمانوں کا ڈر دکھانے کی کوشش کی اور یہاں پہ جو اپیل کی تھی انہوں نے فروخ آباد میں یہ مسلم سماج کے لیے اپیل تھی ظاہر ہے تو آخر دونوں میں انتر کیا ہے دونوں ایک دھارمک سمپردائے کو سمودائے کو سمبودہت کر رہے ہیں اور ان سے کچھ اپیل کر رہے ہیں تو اگر ایک کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو دوسرے کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اب مودی جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ راہل گاندھی پردان منتری بنے اس سے بھی وہ لوگوں کو ڈر آ رہے ہیں لیکن اگر اس کو تھوڑا گمبیرتا سے لیا جائے تو پاکستان بلکل چاہے گا کہ کانگریس کی سرکار بنے کیونکہ مودی کے کارکال میں پاکستان کے ساتھ باتچیت ایک دم بند ہے دس سال سے ہم خود دس بار پاکستان گئے ہیں لوگوں کے اس طرح پہ شانتی اور دوستی کے پریاسوں کے لیے لیکن مودی کے کارکال میں نہ تو ہمیں پاکستان جانے کا ویزا ملا بلکہ میں کرتار پور گردوارے جانا چاہتا تھا پچھلے سال فروری میں تو اس میں بھی مجھے پولس کی عنومتی نہیں ملی اور نہ مجھے ادھر سے اپنے دوستوں کو بلانے کی عنومتی ملی تو یہ جو انہوں نے ایک دم بند کر رکھا ہے پاکستان کے ساتھ سمبند حالانکہ جس دن ان کا منہ آیا وہ اس دن چلے گئے نواز شریف کے پریواری کارکرب میں شامل ہونے اور بڑی آتمیتہ انہوں نے وہاں دکھائی ان کے ساتھ ان کے پریوار کے ساتھ لیکن باقی ناغریکوں کا انہوں نے آنا جانا بند کیا ہوا ہے سرکار کی باتچیت بند ہے عمران خان نے جب وہ پردھان منتری بنے تھے کہا تھا کہ ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا جو بھارت کے ساتھ شانتی اور دوستی کی بات کر سکے اس کو آگے بڑھا سکے کیونکہ ان کے بھارت میں بہت مطر ہیں لیکن اس کو کوئی مہتو نہیں دیا گیا عمران خان نے ایک بڑا کام کیا کرتار پور گردوارہ جو پاکستان میں ہے اس کے لیے ایک راستہ کھول دیا گلیارہ کھول دیا جس میں آپ بنا ویزا کے وہاں جا سکتے ہیں جس کی تعریف موڈی کو بھی کرنی پڑی جب وہ گئے جس دن وہ گلیارہ کھولا لیکن بھارت کو چاہیے تھا کہ پاکستان نے ایک صدباؤ کا کام کیا تو اس کو بھی پاکستان کے ناغرکوں کے لیے عجمیر شریف درگاہ تک ایک گلیارہ کھولنا چاہیے تھا لیکن وہ سرکار نے نہیں کیا تو پاکستان بلکل چاہے گا کہ کانگریس کی سرکار بنے کیونکہ منموہن منموہن سنگھ کی سرکار میں باتچیت کافی آگے بڑھی تھی اور اس کے بعد کچھ قدم بھی اٹھائے گئے تھے جیسے جوتپور سے کراچی کی ایک ریل گاڑی چلنے لگی تھی اٹل بیہاری واجپی نے دلی سے لاہور کی بس چلائی تھی لیکن منموہن سنگھ جی نے جو دونوں کشمیر ہیں ایک بھارت کے حصے میں ایک پاکستان کے حصے میں اس میں شری نگر سے مظفر آباد کی ایک بس سیوہ شروع کی جمہو کشمیر سے ہی ایک اور راستہ انہوں نے کھولا تھا ویہاپار کو انہوں نے تھوڑا آسان کیا بھارت کی ٹرکیں پاکستان کے اندر جانے لگیں تو بالکل کانگریس کی سرکار رہے گی تو بھارت پاکستان دوستی اور شانتی کی پرکریہ آگے بڑھے گی جو بھاجپا نہیں کر رہی ہے اب یہ دیکھئے بڑی وچتر بات ہے کہ جب روس یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ہمارے وشو گروہ روس کو سیکھ دیتے ہیں کہ یہ یدھ کا دور نہیں ہے یعنی باتچیت سے سمسیا کا حل ہونا چاہیے لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو یہ سدھانت وہ پاکستان کے ساتھ لگو نہیں کرتے ہیں اور چین نے تو جس طرح سے بھارت کو دبا کے رکھا ہوا ہے پردھان منطری کے موزے چین کا شب بھی نہیں نکلتا وہاں کے راشپتی کا نام نہیں نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ چین نے ہماری ایک انچ بھومی پہ قبضہ نہیں کیا ہے جبکہ سونم وانگچک نے اب اس بات کی پشٹی کر دی ہے کہ چار ہزار ور کلومیٹر کی زمین پہ ہماری زمین پہ چین کا قبضہ ہے تو یہ تو چین کو موقع دیتے ہیں کیونکہ چین پھر کہتا ہے دیکھئے آپ کے پردھان منطری ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا ہے تو یہ جو ان کی نیتیاں ہیں اس میں کافی ورودہ بھاس ہے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ چین سے ڈرتے ہیں چین کے ساتھ انہوں نے ویپار کئی گناہ بڑھا لیا ہے چین کی کمپنی کے لیے وگیاپن بھی کیا ہے پی ٹی ایم کے لیے تو یہ سارا جو کچھ ہے اس پہ اگر وچار کیا جائے تو یہ بات بھی صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کی جا رہی ہے اور اب دیکھئے بریج بھوشن سرن سنگھ کے بیٹے کو کیسر گن سے ٹکٹ دے دیا گیا اس کے پہلے اجائے مشرا ٹینی کو لکھمپور سے ٹکٹ دے دیا گیا اب بھارتی جنتہ پارٹی پہلے کہا کرتی تھی کہ یہ ایک الگ طرح کی پارٹی ہے ایک پارٹی with a difference لیکن اب سب کو دکھائی پڑ رہا ہے کہ وہ difference کیا ہے وہ difference یہ ہے کہ آپ نے ہتیا کی ہو جیسے اجائے مشرا ٹینی کے بیٹے آشش مشرا نے کی آپ نے مہلاؤں کا یون شوشن کیا ہو جیسے بریج بھوشن شرن سنگھ یا پریجوال ریونہ وہ بھاجپا میں تو نہیں ہے لیکن جنتہ دل سیکیولر میں تھے ابھی نکالے گئے ہیں جو بھاتی جنتہ پارٹی کے اگڑ بندھن کی ساتھی ہے اور آپ نے کسی بھی طرح کی آرتھک گڑ بڑی کی ہو گھوٹالہ کیا ہو لیکن آپ بھاتی جنتہ پارٹی میں آ جائیں تو یہ سب معاف ہیں اور سب سے جو گمبیر بات رہے کہ اس سرکار کے دو تین لوگ اس سرکار میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مجبوط سرکار ہے اس کے یہ جب بھی اس کے خلاف کچھ کرتا ہے تو اس کی اس کی بات کا دمن کر دیتی ہے ویروت کا دمن کرتی ہے لیکن کس طرح سے دو تین لوگ کرن پٹیل ایک سیٹھ ہیں ایک اور سجن ہیں جو اپنے آپ کو پردھان منتری کاریالے کا پرتنیدی بنا کے جگہ جگہ ادھکاریوں کو اور پرشاشن کو بیوکوف بنا رہے تھے اور تمام طرح کے گلت کاموں میں لپ تھے تو یہ اس طرح کی سرکار ہے پارٹی وی دی ڈیفرنس کی اس میں آپرادیوں کو ہتھیاروں کو بلاتکاریوں کو اور جو لوگوں کو بیوکوف بناتے ہیں اپنی چالبازی سے ایسے لوگوں کو اس پارٹی میں شرن ملتی ہے اب تو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ پارٹی چاہے اس کے اوپر جتنا بھی دباؤ پڑے لیکن اس کی جو محلہ ویرودی مان سکتا ہے جو کی راشتی سوہم سیوک سنگ سے آئی ہے کیونکہ سنگ میں کوئی محلہ درشت ہوتی ہے کی آپ نے بریج بھوشن چرن سنگ کے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا ہے کیونکہ اگر بیٹا جیتے گا تو بھئی ان کے جو پتا جی ہیں چلے گی انہی کی یہ بات ساکشی ملک کہہ رہی ہیں تو محلہ جو ہماری کشتی کھلاری ہیں ان کی مانگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک طرف سرکار کہتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور کھیلو انڈیا لیکن ان سب ناروں کا کوئی مطلب نہیں ہے انت میں سرکار بریج بھوشن شرن سنگ کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے یہ دکھائی پڑتا ہے پراجول ریون جس طرح سے نکلنے دیا گیا دیش ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب گھٹنا ہے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں لوگوں کے پاسپورٹ جبد کر لیے جاتے ہیں ان کو جانے نہیں دیا جاتا ہے ودیش دو ہجار بائیس میں کشمیر کی فوٹو جرنل سنا مٹو کو پرتشت پولیٹزر پرائز ملا پولیٹزر پورسکار امریکہ کا وہ لینے جانے کے لیے جب دلی ہوای اڈے پہ 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 اور ان کو بورڈنگ کارڈ بھی ائرلائن نے دے دیا تو ان کو بھارت کی ودیش منترہ لے کے ادھکاریوں نے روک لیا وہاں پہ اور ان کو امریکہ نہیں جانے دیا گیا ابھی کرناٹک میں کچھ دن پہلے وہاں کی سرکار نے سمویدھان پہ ایک دو دن کا کارکرم کیا جس میں انگلینڈ سے ایک پروفیسر نیتاشا کول کو نمنطرت کیا گیا تھا لیکن جب وہ بینگلور ہوای اڈے پہ 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 تو ودیش منترہ لے کے ادھکاریوں نے کہا کہ آپ بھارت میں پرویش نہیں کر سکتی اور ان کو وہاں سے لوٹا دیا گیا تو آپ دیکھئے پترکار بدھی جیوی ان کو جب یاترہ کرنی ہو بھارت کے باہر یا بھارت میں آنا چاہے تو ان کو روک دیا جاتا ہے اور ایک آدمی جس کے اوپر کئی محلاؤں کے ساتھ یون شوشن کا آروپ لگتا ہے جب وہ بھارت کے باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں یہ بات ایک دم اسمبھا ہو ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں رہا ہوگا کہ وہ جا رہے ہیں وہ ان کو روکنا چاہتی تو روکی سکتی تھی لیکن جس طرح سے پہلے بھی لوگ اپراد کر کے گئے ہیں چاہے وہ نیرو موڈی ہوں چاہے وہ ویجی ملیہ ہوں جنہوں نے اس دیش کو چونہ لگایا اس دیش کا پیسہ لے کے بھاگ گئے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اپراد کریے اگر آپ سرکار آپ کے پکش میں ہے تو سرکار آپ کو اس دیش سے بھاگ نے کا پورا موقع دے گی دھنی واد